خات کار کھانا ایمز کے سوگاہ دینے منگلوار دوپہر گورک پورا رہے پردھانمتری نرید موڈی کے کارکرم اسطل کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں جس کو لے کر ریڈیوم فائننس نے جیوٹی میں لگے کرمشاریوں اور دیکاریوں کو جیوٹی پاس جاری کیا گا گور طلب ہے کہ پردھانمتری نرید موڈی منگلوار دوپہر گورک پورا رہیں گے بےہت مہتپون ہندوستان ارک ایم رسین لیمٹج کے نون نرمیت خات کار کھانا اکل بھاٹے ایروی گیان سانستان ایمز کے ساتھ انجین کاؤنسل آف میڈیکل آئی سی ایم آر کی چھتری اکائی ریزنل میڈیکل ریسرس سینچر آر ایم آر سی کا لوکارپن کریں گے ان تینوں مہتپون پریوجناہوں پر نو ہزار چھے سو پچاس کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے چھے ہزار آٹھ سو تین کروڑ روپے سے بنے خاد کار کھانے سے جہاں پرتی ورس بارہ دسملو سات لاکھ میٹرک ٹرن نیم کوٹیڈ یوریا کا اتپاد کسانوں کے لیے جیون میں خوشحالی لائے گا وہیں اس سے قریب بیس ہزار روزگار شجن کی بھی سمبھاونا پروان چڑھے گی جبکہ ایک ہزار اگیارہ کروڑ کی لاغت والے ایمز سے پوروی اتر پردیش کے ساتھ ہی بیہا جھار کنج ورن نیپال تک کی بڑی آبادی کو وشو ستریے وشیسا گچکس سوویدھاؤں کا لاب ملے گا گورکپور میں ہی وائرس جنید بیمالیوں کی وشو ستریے جاج وانو سندھان ہو سکے اس کے لیے چھتیس کروڑ روپے سے آر ایم آر سی کو تیار کیا گیا ہے جہاں کے ہائی ٹیک لیپس اس ماملے میں بڑے شہروں کے پرتی نربھرتہ کو کم کرے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی جون اکھل کمار نے کہا مانس کے بائیں سائٹ سے یہ پسیواری ہے ایٹی کا گاڑی کو باہر نکالیے سپے ترکی ہے ایٹی کا گاڑی کو باہر نکالیے سپے ترکی ہے نکالیے سپے ترکی ہے موسیقی 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 ساٹھ پی ایس پی سترکی عدیقاری ہیں اس کے ترک کے سپیشلائز فورسے جس میں انٹی سپٹا چیکز انٹی مائن سٹیم بوم ڈیسپوزل سکوٹ انٹی تیری سکوٹ کی کمانڈو دستہ ناشنل سیکیورٹی گارڈز کے کاؤنٹر سنائپرز کاؤنٹر ٹرون سٹیم سب ہی آگئے ہیں سینٹرل پارا ملیٹری فورسے کی چار کمپنی پی ایس کی چار پانچ کمپنی ہمیں ملی ہے سب ہی کا جو موقع کو دیکھتے وے ڈپلائمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں ایک پرمک چیلنج رہے گا بھیڑ کافی آنے کی سمبھاونا ہے اس کو دیکھتے وے ورشتر ٹرافیک بران بھی بنایا گیا ہے پچھس ٹرافیک کے حیتی ادھیان میں رکھتے وے پچھس پارکنگ ستلچینک کیے گئے راستے چکی لیمٹیڈ ہیں تو ایک ٹرافیک پر دباو پریشر رہے گا اس لئے ایڈوائزری بھی ڈال دیا گیا آخواروں میں کہ کیا کیا ٹرافیک کی اوجنا ہے تاکہ جنرل پبلک کو بھی inconvenience کم ہو اور جو ویلی میں آ رہے ہیں لوگوں وہ بھی آسانی سے یہاں آسکے تو ایک بڑا کارکرم ہے سب کو سجد ہو کر ہم ڈیوٹی کرنا ہوگا اور مجھے پر نمیت ہے کہ ہم اچھے دنگ سے کارکرم کرنا